حضورﷺ نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو ایک ہزار سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی جب لوگ جنت میں جائیں گے تو ایک ہزار سال کی مسافت دوری ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی لیکن چار اشخاص ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے وہ کون کون سے ہیں ایک قاتِ و رحم جو رشتہ داریاں توڑتا ہے کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی حالانکہ حکم ہے جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بردے تو جو رشتے داریوں کو توڑتا ہے مقدس رشتوں کو پامال کرتا ہے بلکہ والدین کے حوالے سے یہ بات بھی سن لیں بعض کاتھ والدہ اپنی بہن سے نراض ہو جاتی ہے باپ اپنے بھائیوں سے نراض ہو جاتا ہے تو اولاد کو کہتا ہے کہ نہ ملنا اپنے جو ہے وہ چچا تائے سے نہ ملنا ماں کہتا ہے اپنی خالہ سے نہ ملنا تو اب کیا حکم ہے ملیں کہ نہ ملیں تولا ماں نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے کہ قطع رحمی حرام ہے اور ماں قطع رحمی کا حکم دے رہی ہے کہتی ہے اور بندہ سوچتا ہے بچہ سوچتا ہے کہ میری خالہ تو میری ماں کے پیچھے میرے چچا میرے تائے تو میرے باپ کے پیچھے ہیں جب باپ نہیں ملتا تو میرے کیا لگتے ہیں جب ماں نہیں ملتی تو خالہ اور مامو میرے کیا لگتے ہیں تو وہ ماں کے پیچھے اور باپ کے پیچھے لگ کر ان عظیم رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے جبکہ لا تاعتل تاعت المخلوق فی معصیت الخالق خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی تو جو یہ چیزیں ہیں قطع رحمی نہیں کی جائے گی علماء نے یہاں طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ والدین سے چوری ملے تاکہ ان کا بھی دل نہ دکھے لیکن ان سے تعلق نہ توڑے چونکہ قطع رحمی کے زمرے میں نہ آئے تو چار اشخاص ہیں قیامت کے دن جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے ان میں سے قطع رحمی کرنے والا دوسرا بوڑا زانی اور تیسرا تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے شروار لٹکانے والا اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا حضور فرما یہ چار اشخاص ایسے ہیں